شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے دوستو آج ہمارے پاس ایک سیکیو ٹوٹی ٹو آئی تری کا مدر پوڑا ہے اس کی پرابلم دھی کہ یہ آن نہیں ہو رہا ہے اس میں ایک آئی سی لگی ہے آر ٹی ایٹ ٹو زیرو سکس یہ بہت اہم آئی سی ہے بہت خاص آئی سی ہے اس آئی سی کا استعمال سرکٹ میں کئی جگہ کیا گیا ہے کئی مدر پوڑ میں کیا گیا ہے ڈی بی سکس ہو سیکیو باسٹ ہو سیکیو فٹی سکس ہو جی فورٹی ٹو ہو پابیلین پرو بوک چوالیس بیس ہو ڈیل میں بوسٹ رو چوتیس تھری فور فائف زیرو ہو ڈیل انسپران سیونٹین آر ایسر میں لے لو فائف سیبن فور فائف اور یہ مشین کی ساتھ سو بتیس اور لینوی یو تین سو پچاس اس طرح کئی موڈل ہے جہاں پر یہ آر ٹی ایٹ ٹو زیرو سکس کا یوز کیا گیا ہے آج ہماری کوشش رہی گی کہ اس آئی سی کے بارے میں تھوڑے روشنی ڈالیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اس کی نیبلنگ کیا ہے اس کی روکائرمنٹس کیا ہیں کس طرح چیک کریں اس کا کام کیا ہے تو اسو دیکھتے ہیں کچھ مدربورٹ دکھانا چاہتے ہیں آپ جیسے آپ کو یہ ہو گیا دیکھیں گیا ہے cq42 اور آپ کو cq56 and cqbasket کئی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ dv6 اس میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے dv6 2nd series and g42 تو یہ ٹھے سارے مدربورٹ ہیں جہاں پر ان کا استعمال ہوا ہے اوکے اس میں دیکھیں آپ پرووک چوالیس بیس تابن بیالیس سیتالیس پیتیس ڈھیڑ سارے مدربورٹ ہیں تو اس آئیسی کی بہت خاص اہمیت ہے براہ کرم اس کو بہت توجہ سے دیکھی اور اپنے کام میں امپروو کری دوستو یہ سب وہ مدربورٹ ہیں جس میں rt8206b کا یوز کیا گیا ہے یہ آئیسی کس طریقے کی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ڈھیڑ سارے مدربورٹ ہیں یہ ڈھیڑ سارے مدربورٹ ہیں ایسی ہوتی ہے 32 پن بہت خاص ایسی ہے بہت اہم ایسی ہے اب اس کی کام کرنے کا طریقہ کس طرح سے ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے اس پر ابھی ہم ڈھیڑ سارے مدربورٹ ڈھیڑ سارے مدربورٹ ڈھیڑ سارے مدربورٹ سارے مدربورٹ ایک بی ریک 3 اور بی ریک 5 ڈھیڑ کیجھے 3 ڈیو ڈھیڑ ڈھیڑ ڈھیو ڈھیو آئی سی سے صرف 5 بولٹ ڈیو آؤٹ ہوتے ہیں 5 بولٹ ڈیو آؤٹ ہوتے ہیں صرف 5 بولٹ ڈیو اب وہ اس 5 بولٹ کو 3 بولٹ پر کنورٹ کر دیا جاتا ہے ایک بیچ میں 5 فن کی آئی سی کا کنورٹر کا استعمال کر کے 3 بولٹ بنا دیا جاتے ہیں ڈیو اور کہیں کہیں یہ ہو آئے کہ آئی سی سے 5 بولٹ آؤٹ ہوتے اور باپس اسی آئی سی کو دی دی گئے 5 بولٹ ایل دیو 5 بولٹ کا اگر آگے سرکٹ میں دیکھیں ہم تو یوز نہیں ہے زیادہ لیکن ایل دیو 3 بولٹ کا یوز سرکٹ میں کئی جگہ ہوتا ہے جیسے آپ کے کنٹرولر پر یعنی آئی او پر ایل دیو بولٹ ہونا ضروری ہے ایسی بائیوز کی پن نمبر آٹ پر ایل دیو بولٹ ہونا ضروری ہے پاور بٹن پر سوچ پر بائیو ریزسٹنس کے ذریعے سے یہاں پر بھی ایل دیو بولٹ اکانے ضروری ہے اور سی مو سیل آٹی سی سیکشن میں جو ڈیوٹ پر ایک پن پر اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے اگر ایل دیو بولٹ اس آئی سی سے آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تب مدربورٹ آن نہیں ہوگا اور تین پانچ بولٹی نہیں بنیں گے مین جو آلویز بولٹیس ہیں وہی نہیں بنیں گے آن تو ہونا الگ بات ہے آج جو ہمارے پاس مدربورٹ سی کیو فورٹی ٹو کا جو مدربورٹ آیا تھا یہ یہ والا تو اس میں کیا تھا کہ تین پانچ بولٹ نہیں بن رہے تھے جب چیک کیا تو دیکھا کہ اس کی تو پن نمبر سب سے پہلے ہم نے پن نمبر ون جو سکس ہے یہاں پر نائنٹین بولٹ کو چیک کیا جو رسیب ہو رہے تھے لیکن جب پن نمبر سیبن پر ہم آئے تو یہ ایل دیو بولٹ یہاں پر رسیب نہیں تھے اب ہم کو یہ چیک کرنا ہوا کہ اس آئی سی میں جو ایل دیو بولٹ کا این ایویل ہے وہ پن نمبر فور آئن ایل دیو ہے یہاں پر چیک کیا تو یہاں پر 5.2 بولٹ لگ بک رسیب ہو رہے تھے اچھا یہ یہاں پر جو ایک ڈیوائیڈر سرکٹ کا استعمال کیا گیا ہے ڈیوائیڈر سرکٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس طریقے سے یہ تو یہاں دو ریزسٹین سے لگا دی گئی ایک ہے تین سو 390 کے تین سو نبیے کی اور دوسری جو ہے ایک سو پچاس کے کی ٹھیک ہے تو ہم نے جب اس کو کلکولیٹ کیا تو دیکھا 5.27 کے آس پاس یہاں پر بولٹ آنی چاہیے پہ نمبر چار پر جو کہ ٹھیک تھے لیکن پھر بھی یہاں پر ایل ڈیو آٹپٹ نہیں دے رہا تھا ویل نہیں دے رہا تھا آئی سی چینج کی اور پھر یہ آٹپٹ آگے ویل آگے اور بولٹ بھی ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ جیسے کبھی کبھی اس طرح کنڈیشن بہت ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کئی چیزیں باتیں دھیان رکھنے پڑتی ہیں سب سے پہلے دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ موسفیٹ ہے انیس بولٹ کو سب سے پہلے موسفیٹ دونوں موسفیٹ ہوں کے یعنی دونوں چینل پر ہائی سیڈ موسفیٹ کے ڈرین پر نائنٹین بولٹ چیک کریں اور دوسری طرف جو فائب بولٹ والا ہے موسفیٹ اس کے بھی ڈرین پر فائب نائنٹین بولٹ چیک کریں آئی سی کی پن نمبر سکس پر یعنی وین پر نائنٹین بولٹ چیک کریں یہ تو ہونا ضروری ہے اس کے بعد ڈی وولٹ چیک کریں جب ہمارے ڈی وولٹ ملنے لگے یہ وی ایل یعنی کہ بولٹیس لینیر ٹھیک ہے اب اس کا یوز اسی آئی سی میں اسی آئی سی میں دوبارہ کیا جاتا ہے پن نمبر انیس کے لیے یہ پن نمبر انیس کے لیے جو پی بی سی سی کہلاتی ہے اب وہ اس آئی سی اس میں پی بی سی کا یوز جو دونوں موسفیڈ ہیں 3 بولٹ موسفیڈ اور 5 بولٹ کے لیے موسفیڈ جو انہوں ہیں ان کو پروپر ہائی گیٹ اور لو گیٹ کو مینٹین برقرار رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جب یہ ڈی وولٹ مل جاتے ہیں یعنی کہ VL اس کے بعد ہمیں چیک کرنے چاہیئے آئی سی کی انیبل بین یعنی پی نمبر 5 بولٹ انیبل چودہ پورٹین اور انیبل ٹو پی نمبر ٹونٹی سیبن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہ آلویز آن کے لیے آئی سی کو انیبل کرنے کے لیے یعنی کہ تین پانچ آلویز بولٹ جنریٹ کرنے کے لیے جو سگنل آتا ہے وہ آئی او سے آتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے اس آئی سی میں کیا ہے یہ سگنل آئی او سے نہیں آرہا ہے بلکہ یہی جنریٹ کیا گیا ہے جو کی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایڈیو سے ویل ہے ویل سے ہی بنائے گیا ہے ویل لے لیا یہ یہ ویل لیا ہے right اس کو ریجسٹنس لگا کے اور یہ 3 بولٹ اور 5 بولٹ کو جوڑ دیا گیا ہے یعنی کہ ویل سے ہی ریجسٹنس لگایا ہے اور یہی یہی انیویل ہو رہا ہے یہاں پر یہی انیویل ہو رہا ہے یہاں کنٹرولر سے کوئی سگنل نہیں آئے گا جیسے سیس آن ہے یا کسی طرح الویز آن مین آن اس طرح سگنل آتا ہے وہ نہیں آئے گا یہاں پر یہی کام ہو جائے گئی تھی سہی اس کے بعد یہ سگنل ملنے کے بعد آپ کا آئی سی کام کرنے لگتی ہے جہاں پر یہ 3 بولٹ پی بی سی یو اور ازر یہ 5 بولٹ اب وہ یہ بولٹ اوکے ہیں نہیں ہیں اس کے لیے آئی سی سے پاپر گوٹ سگنل آؤٹ ہوتا ہے پاپر گوٹ سگنل آؤٹ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب فیڈ بیک پن کا یوز جو ہے وہ آؤٹ پوٹ بولٹس کو جو فیڈ بیک جو فیڈ بیک کی پن ہے یا فیڈ بیک کا وہ یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو سپلائییں ہیں وہ اسٹیبل ہیں یا نہیں سپلائی جب اسٹیبل ہوتی ہے تب ہی تین پانچ آئی سی سے یہ بہت خاص بات ہے کہ جب فیڈ بیک ہی بتاتا ہے کہ یہ سپلائی ہماری اوکے ہیں بلکل ٹھیک ہیں جب جو ٹھیک ہوتے ہی ہے تب ہی پہ نمبر تیرہ یعنی پاور گوٹ سے سگنل آؤٹ ہوگا کنٹرل کنٹرل کے لیے جو کنٹرل کو بتائے گا کہ اسٹیبل ڈاؤن سیکشن نے جو تین پانچ آلویز والے سپلائی ہیں تیار کی ہیں وہ ہنڈ پرسنڈ ہوکے ہیں اگر فیڈ بیک سیکشن کام نہیں کرے گا تو یہ پاور گوٹ سگنل آؤٹ نہیں ہوگا کنٹرولر تک نہیں جائے گا اس لیے فیڈ بیک کو بھی چیک کرنا بہت ضروری رہتا ہے اس کا موسیقی